اسلام سے نہ بھاگو راہِ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و دہا یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام نے تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا اور اب جبکہ ایک سو تیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جماعت احمدیہ ابتدان حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے دور میں اور بعد ازاں خلفاء احمدیت کے دور میں صرف ایک ہی کام کر رہی ہے اور وہ کام یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ پروگرام جو راہ حدا کہلاتا ہے آج کا پروگرام لنڈن سٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب اس پروگرام میں پیش کریں ناظرین یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے بہت سے ایسے نظریات اور ایسی باتیں دنیا کو بتائی ہیں جن کو نہ جانتے ہوئے یا جن باتوں کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف جا رہا تھا ایک بنیادی بات وفات مسیح کا موضوع ہے ایک طرف عیسائی احباب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ناظر بللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے اس کے بعد وہ گویا یعنی یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ تین دنوں کے لیے وہ ان کو سزا ملی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے اور اب آسمان پر موجود ہیں جبکہ دوسری طرف جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے پہلے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع انشاءاللہ آئندہ پروگرام کا موضوع بھی وفات مسیح ہوگا لیکن یہ یاد رہے پروگرام راہ حدہ آپ کے لیے ہے اگر آپ احمدی ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے اور آپ اسلام احمدیت کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور اس پروگرام میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران شروع سے آخر تک ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو رابطے کا نمبر ہے لینڈ لائن نمبر اور ویٹس ایپ نمبر دونوں آپ کو دکھاتے رہیں یہ یاد رہے کہ ویٹس ایپ پہ آپ اپنا تحریری یا وائس میسج کی صورت میں سوال بھیج سکتے ہیں جبکہ اگر آپ برہراس اس پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں آج کے پروگرام میں یہاں لینڈنگ سٹوڈیو میں خاک سار کے ساتھ موجود ہیں مولانا نصیر احمد کمر صاحب اور مولانا فضل و رحمان ناصر صاحب جبکہ انشاءاللہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے غانہ سے مولانا عبدالسامی خان صاحب سب سے پہلے تو آپ ناظرین اور سامین کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں اور میں اپنے شرکا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور نصیر کمر صاحب آپ کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا دیکھیں بہت بنیادی سوال ہے یوں کہنا چاہئے ایک طرف تو عیسائیت کی بنیاد بھی اسی پر ہے اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ جس طرح کہ سنت اللہ ہے انہوں نے صلیب سے موجزانہ طور پر نجات پائی اور بھرپور زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا یہ بنیادی دعویٰ ہے آپ نے دعویٰ کب فرمایا اور اس کی کیا تفصیل ہے عزاکم اللہ یہ حضرت عقیس مسیح معاود علیہ السلام نے اٹھارہ سو نوے میں مسیح معاود ہونے کا دعویٰ فرمایا اور جیسے کہ آپ نے کہا یہ یقیناً اس بات سے بڑا غیرہ تعلق ہے کہ اگر وہ مسیح ناصری جو دو ہزار سال پہلے تھا وہ آسمان پر زندہ موجود ہے تو پھر اسی کو آنا چاہیے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے قرآن مجید سے دلائل سے انجیل سے دیگر تاریخی شواہد سے یہ ثابت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اب وہ نہ وہ زندہ آسمان پر اس جست انسری کے ساتھ موجود ہیں اور نہ ہی وہ خود دوبارہ آئیں گے اور اس طریقے سے آپ نے اس ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اکتب بھی وفات پائی اس بات کو ثابت کر کے جہاں ایک طرف مسلمانوں میں پائی جانے والی غلطی کا اضالہ فرمایا دوسری طرف آپ نے عیسائیوں کے اس اعتقاد کی کو جو ہے وہ پانچ پانچ کر دیا گویا سلیبی جو کرکسر سلیب کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے اس سلسلے میں حضرت مسیح اماؤد علیہ السلام نے پہلی دفعہ اٹھارہ سو نوے میں نسالہ فتح اسلام میں یہ لکھا کہ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو خبول کرو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی توضیح مرام اور ادالہ احام کی کتبی تصنیف فرمائیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دلائل محیق فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں گئے ملکہ تبی زندگی گزار کر وفات پا چکے ہیں اور اس عقیدے کی جو اہمیت تھی اس کو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے متعدد کتب میں بیان فرمایا ہے اور بہت ساری کتب ہیں مثلا یہی تینوں کتب بہت اہم ہیں فتح اسلام، توضیح مرام اور ادالہ احام جو روحان احسائن کی جلتین میں ہیں اور وہ لوگ جو اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو یہ کتب ضرور پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ جنگ مقدس ہے شہادت القرآن ہے مباسہ لدیانہ، آئینہ کمالات اسلام، لیکچر لاہور، براین عامدیہ، حصہ پنجم، حقیقت الوئی، چشمہ مارفت، حمامت البشرا، اتمام الحجہ، ست بچن، جامعات، مسیح ہندوستان میں، خطبہ الہامی، اکشتی انو، چشمہ مسیح، راج حقیقت متعدد قطب میں حضور نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور مختلف پیرائیں میں روشنی ڈالی ہے اور بے شمار دلائل کا ایک امبار ہے جو آپ نے ان قطب میں بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ ملفوظات میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی حضور نے اس موضوع پر باہرہ روشنی ڈالی اور جب سے آپ نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے بڑی شدومت کے ساتھ پیش فرمایا کہ قرآن و حدیث کے مطابق اور تاریخی شواہد سے اور انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر وفات ثابت نہیں ہوتی بلکہ آپ تب ہی زندگی گزار کر آپ نے وفات پائی ہے اس کے بعد سے بہت ساری اور تحقیقات ہوئی ہیں جن سے جو غیر مسلموں نے بھی تحقیقات کی ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات نہیں ہوئے حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے اس پر خاص طور پر اس لیے بھی زور دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسیح کے نام پر یہ آجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور آپ نے مسلمانوں سے بھی یہ فرمایا کہ بجز موت مسیح صلیبی عقیدے پر موت نہیں آسکتی اس سے فائدہ کیا کہ برخلاف تعلیم قرآن اس کو زندہ سمجھا جائے اس کو مرنے دو تا یہ دین زندہ ہو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرنہ ہمارے نبی کی سنت ہے اگر عیسیٰ زندہ تھا تو مرنے میں ہمارے رسول کی بیعزتی تھی جس کو دوسری جگہ یومی بیعہ فرمایا گیا کہ غیرت کی جہا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو زمین شاہ جہاں ہمارا تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ اعتقادہ رکھتے ہو تو تم نہ اہل سنت ہو نہ اہل قرآن جب تک عیسیٰ کی موت کے قائل نہ ہو اور یہ صلیبی عقیدے کو پاش پاش کرنا کیوں ضروری تھا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی بات سے بھی پردہ اٹھایا اور آپ نے بطور ایک آخری وسیعت کے جو ہے وہ ازالہ وحام میں یہ تحریر فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو یہی اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لئے فوت ہو چکا ہے یہی ایک بحث ہے جس سے فتحیاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روح زمین سے سفل پیٹ دو گے آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اس ستون کو پاش پاش کرو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو رضا رضا کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے اس لئے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے سلیب پر فوت ہوئے اور پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ تین دن تک وہ ملون رہ کر پھر وہ دوبارہ جی اٹھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا یہ نہایت ہی مقروب بھیانک اور بہت ہی انبیاء کی شان کو کم کرنے والے نظریات ہیں لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور حیرت کی بات ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اسی سلیب کو اپنے گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں جس سلیب پر وہ خدا کا پاک اور راستباز بندہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور جو خود ان کی بائبل کے مطابق جو اس پہ مرے وہ نعوذ باللہ لانتی ہوتا ہے تو حیرت ہے کہ وہ کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کس چیز کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں تو اس سمانہ میں مسیح مہود علیہ السلام کو اس اعتقاد کے پاش پاش کرنے کے لئے بھیجا گیا اور یہاں معامدیوں کا یہ فرض ہے کہ ان دلائل سے مسلح ہوں حضرت مسیح السلام کی کتب میں تفصیل سے دلائل موجود ہیں ان کو پڑھیں سمجھیں اور پھر عیسائیوں کو عیسائی دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ مسیح علیہ السلام سے محبت نہیں جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں بلکہ یہ ان کی توہین کے مترادف ہے تو اصل حقیقت ان کو سمجھائی جائے اس فسانے سے نکال کر مسیحیت کی حقیقت انہیں بتائی جائے تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں پھر توہید دنیا میں قائم ہوگی اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا منانے والا معاملہ ہے اس کا اضالہ ہو کر نسیل صاحب بہت آپ نے مختصر سے وقت میں خاص طور پر جو آپ نے کتب کی لسٹ کا یہاں ذکر کیا ہے میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی سلوک رہا ہے کہ دشمن جس طرح کی مرضی پابندیاں لگاتے رہیں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات اور جماعت احمدیہ کا جو بھی موقف ہے وہ اسلام کی تائید کا موقف ہے اسلام کو آگے بڑھانے کا موقف ہے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے رد دینے کا موقف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب ہر کسی کی دسترس میں ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں الاسلام.org ہماری ویب سائٹ ہے ہماری کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے ایک کھلی کتاب کی مانت ہے جو کچھ بھی آپ دیکھنا چاہیں پڑنا چاہیں آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں یہ جن کتب کا بھی مہترم نصیر صاحب نے ذکر کیا ہے وہاں موجود ہیں آپ خود جا کے دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا دعویٰ فرمایا ہے آپ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آگے بڑھانے والے ہیں ناؤزباللہ ناؤزباللہ اس میں کمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نصیر صاحب بہت شکریہ اب ہم مولانا عبدالصمی خان صاحب سے بات کریں گے جو غانہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عبدالصمی خان صاحب سمی صاحب ایک تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے یقینا سن لیا ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ وفات مسیح ہے تو اس زمن میں میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بات واضح کریں کہ ایک عیسائی ہیں جن کا موقف ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں ایک ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جن کا جماعت احمدیہ سے تو تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک نکتہ نظر یا اپنا نظریہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں اور پھر جماعت احمدیہ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے یہ آج آپ ہمارے ناظرین اور سامین کو بتائیں جزاک اللہ برحان صاحب آپ نے دوتی اہم مضوع چھڑا ہے میرا خیال ہے اس میں یہودیوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے کیونکہ وہ آل کتاب کا حصہ ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کی طرف مبوس ہو گئے تھے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم جنہوں نے خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہیں صلیب پر لگتا کر قتل کر دیا اور نعوذ باللہ انہیں جھوٹا ثابت کر دیا اور اس طرح وہ نبیوں کی فرش سے بھی خارج ہو گئے نیک انسانوں کی فرش سے بھی نکل گئے عیسائیوں کا کیبہ ایک حصہ تو وہ یہود سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دے دی وہ مارے گئے وہ دراصل خدا کے بیٹے تھے جو انسانی کالب میں زمین پر آئے اور انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو کر تین دن وہ جہنم میں پڑے رہے انسانوں کے گناہوں کی سواب اگتے رہے اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور خدا کے کہانے ہاتھ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری نمانہ میں وہ پھر نضول کریں گے اور دنیا میں عیسائی مذہب کو پھلائیں گے مسلمانوں کا عام طور پر عام طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے پرانے مسلمان بلکہ صحابہ اور ان کے بعد کے بزرگ مسلمان اس سے اختلاف نہیں کرتے لیکن پہلے میں آج کے عام مسلمانوں کا قیدہ بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ صلیب پر چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے بلکہ صلیب پر چڑھانے سے پہلے خدا کا فرشتہ انہیں لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور وہ آسمان پر خدا کے دوسرے آسمان پر حضرت یعیہ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور آخری نمانہ میں وہ پھر نضول کریں گے اور اس وقت وہ عیسائیت نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشارت کریں گے یہاں تک کہ پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مان لے آئی گی یہ عقیدہ جیسے کہ میں نے رض کیا آہند رسل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جماع کے بھی خلاف ہے صحابہ تو خود وفات مسیح کے قائل تھے اور پہلے جماع صحابہ کا وفات مسیح پر ہوا وہ اگر آپ تفصیل چاہیں گے تو پھر وہ الگ بیان کی جائے گی اس کے بعد کہ مسلمان بزرگوں میں سے ہر ایک صدی کے مسلمان بزرگوں میں سے ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو وفات مسیح کے قائل ہیں اور جن کے نزدیک مسیح کی آمد ثانی سے مراد ایک ایسے شخص کی آمد ہے جو مسیح کی خوبو اور صفات اپنے اندر رکھتا ہوگا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شاعت کرے گا اور یہی جماعت حمدی اکافیدہ ہے اور اس میں اور صحابہ کے اکیدہ میں اور بعد کے ان بزرگ مسلمان مجددین اور مفسرین اور اللہ کے اکیدے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے تمام نبیوں اور رسولوں کی طرفات ہو گئے وہ شلیب پر چڑھائے ضرور گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بچا لیا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ یہود اور عیسائیوں دونوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا لیکن مسیح علیہ السلام جندہ صلیب سے اتار لئے گئے جبکہ صلیبی موت ان ایام میں جس طرح کی صلیب ہوتی تھی تین دن تک آدمی صلیب پر لٹکا رہتا تھا اور پھر بعد میں اس کی اڑیاں ٹوڑی جاتی تھی پھر اس کی موت ہوتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے ضرور گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زندہ بچا لیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک منصب کا تقاضے کے دہت جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان دف قبائل کی طرف بھی جائیں گے جو فلسطین سے حجرت کر کے افغانستان اور کشمیر میں جا بسے ہیں ان کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے مسیح علیہ السلام نے وہاں سے خفیہ طور پر حجرت کی اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ اسے اتیاب ہو گئے ان کے لئے مرہ محیسیٰ بنائی گئے جس کا ذکر آگے بھی آئے گا انہوں نے ایک لمبا سفر کیا اور کشمیر تشریف لائے اور ایک سو بیس سال تک وہ تبلیغ حق کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وجاہت عطا کی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیحن سے دنیا و اللہ حفرہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ وعدے پورے کیے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائے تھے کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے تجھے ذلیل موت سے بچاؤں گا اور تجھے دشمن کے اطرازوں سے پاک کروں گا اور تجھے روحانی رفاہ پاک کروں گا اور تیرے ماننے والے تیرے منکروں پر کیا مقتہ غالب رہیں گے ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے ساتھ پورا کر دیا اور وہ ایک سو بیس سال کے عمر میں کشمیر میں وفاد پاکر سری نگر میں محلہ خانی آرہ میں مدفون ہوئے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب مسیح دستان میں تفصیل سے سربیس کی ہے وہ نقشہ بھی دیا ہے اور ایسے وہ تمام ثبوت بھی کٹھے کر دی ہیں اور وہ ثبوت آئیتے کٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاد اور ان کی کشمیر سے حجرت کے واضح ثبوت ملتے چلے جا رہے ہیں اب رہ گیا سوال مسیح کی آمد ثانی سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے چودھویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب خرقہ خرقہ ہو چکے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے اسی طرح عمد محمد یہ ہے جب بہتر فرقوں میں بخ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مسیح کی صفات کے مطابق اس کی طبیعت اور روحانی خیالات سے مطابقت رکھنے والے قادمی کو مسیح کے نام پر چودھویں صدی میں مبوس کرے گا حضرت مسیح محمد الاسلام یابانی جماعت انبیاء کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ وہی مسیح ہیں جن کی مسلمان اور یہودی مسلمان اور عیسائی دونوں انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتابیں میں لکھیں تفصیلی ثبوت دیئے جن کا ذکرستر اور رامے بھی آتا رہے گا جماعت کے لیٹیچر میں بھی موجود ہے تو یہ آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ ہے جو مقصد وقت میں رز کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ سمیخ خان صاحب ابھی تو ہماری یہ خواہش ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے دوست ہمارے احباب یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی ہم سے سوالات کریں تو ہم نے تو ایک گفتگو کا آغاز کر دیا ہے اب جیسے جیسے سوالات آتے جائیں گے تو سمیخ خان صاحب آپ کے خدمت میں بھی میں وہ سوالات لے کے آؤں گا اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود جو ہمارے پینل میمبران ہیں ان سے بھی کروں گا فضل صاحب جس طرح نصیر کمر صاحب نے ایک بنیادی بات بتا دی اور سمیخ خان صاحب نے خاص طور پر یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے اس کا ذکر کر دیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف برہ راست چلتے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا خود حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکتس مسیح مہعود علیہ السلام نے جو اس زمانے میں بڑے بڑے اصول اطا کیے ہیں کہ کسی سچائی کو خاص طور پر مذہبی سچائی کو پہچانے کا کیا اصول ہے اس میں ایک بہت بڑی بات حضور نے یہ بتائی کہ ہر مذہب جو عقیدہ رکھتا ہے اپنی کتاب میں سے بیان کرے یہ ایک ایسی معقول بات ہے کہ عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو اپنی کتاب سے ثابت کریں یہودی جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہندو جو عقیدہ رکھتے ہیں اپنی کتاب سے ثابت کریں اسی طرح یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہودیوں کا تو کہ ہم نے ان کو نعوذ بلہ میں تالک سلیب پر اٹکائے قتل کر دیا اور مسلمان اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ چلے گئے لیکن خود عیسائیوں کی اپنی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے اس میں مثلاً کئی حوالے ہیں میں چند ایک باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے مقابل پر لوگ تھے خاص طور پر یہود وہ آپ سے بار بار کہتے تھے کہ اگر تو خدا کا سچا نبی ہے تو ہمیں کوئی نشان دکھا تو ان کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا فرمایا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا یہ مطیبہ بارہ آیت چالیس میں یہ مسیح کا اپنا قول لکھا ہوا ہے اور اس کی تائید میں باقی اناجیل میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ مسیح نے گویا اپنی سچائی کا انحصار اس بات پر قرار دیا حالانکہ لوگ مسیح علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے موجزات منصوب کرتے ہیں مرد زندہ کر دیئے ہاتھ لگا کر بیماروں کو اچھا کر دیا لیکن مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو ایک ہی بڑا نشان دیا جائے گا وہ یہ یونہ نبی کا نشان ان کو دیا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی کا نشان کیا تھا یونہ نبی کا نشان یہ تھا کہ میں اس کے پس منظر میں نہیں جاتا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جیسا کتابوں میں لکھا ہوئے کہ تین دن رات رہے اور وہ ان پر غشی کی حالت رہی اور پھر وہاں سے زندہ باہر آئے اور پھر زندہ باہر آنے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کی قوم نے ان کو قبول کیا اور یونہ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دوبارہ عزت عطا فرمائی اب اگر ہم اس نشان کو عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عیسی صلی اللہ علیہ السلام پر بھی ایک ایسی کیفیت آئی کہ ان کو یہودیوں نے جو بھی ان کے ساتھ کیا اس کے انتیجے میں وہ زخمی ہوئے اور ان پر غشی کی حالت تاری ہوئی اور ان کو زمین کے اندر ایک ایسی غار نمہ جو قبر تھی اس کے اندر رکھا گیا اور جیسا کہ مسیح نے کہا تھا کہ میں زمین کے اندر پیٹ کے اندر رہوں گا جیسا کہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یونس نبی جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے تھے یا یو فوت ہو گئے تھے ظاہر ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تغلیف کی وجہ سے غشی کی حالت میں چلے گئے تھے اور بظاہر ایسے لگتا تھا کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی بچنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو وہاں سے بچایا اور وہ زندہ پھر باہر آئے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکالیف اٹھانے کے بعد ایک غشی کی حالت میں چلے گئے تھے ان کو زمین کے پیٹ کے اندر یعنی ایک غارنما قبر کے اندر رکھا گیا اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اس میں سے پھر وہ باہر آئے اور خود انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں تمہیں جلیل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دوں گا تو چنانچہ حضرت ایسی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو یونہ نبی کا نشان دیا جائے گا تو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر زندہ حالت میں گئے غشی کی حالت ان پر تاریح ہوئی اور زندہ باہر نکلے اور ہمارے عقیدہ کے مطابق اگر اس نشان کو ایک بڑا نشان سمجھا جائے تو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو دوبارہ اپنی قوم میں عزت نصیب ہوئی کیونکہ اصل تو کسی بھی نبی کا سب سے بڑا معزہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھی جا گیا ہے اس کو پورا کرے تو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حالات ہم بیان کریں گے کہ ایسے بڑے واضح نشانات ملتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اس نکل کر باہر گئے اور جلیل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دئیے جیسا کہ گلیتیوں بابتین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی اور انہیں خود کہا تھا بعض عورتوں کو کہ میرے ہواریوں کو کہو کہ میں جلیل کی طرف جاتا ہوں اور دکھائی دوں گا اور پھر دوسری جگہ یہ بات بھی ذکر کیا کہ جب ان کے ہواری ملے وہاں پر تو انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ میرے زخم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور جس طرح باقی ہواری جو تھے زندگی گزار رہے تھے کچھ وقت تک انہوں نے ان کے ساتھ گزارا تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں اور کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر جو بھی قبر تھی اس کے اندر اس حالت میں رکھے گئے تھے کہ ان پر ایک غشی کی کیفیت تھی بے ہوشی کی کیفیت تھی اور یہ قدرتی بات ہے یہ ایک عام محاورہ ہے ہر زبان کا کہ جب کوئی بیمار بہت زیادہ بیماری کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس پر غشی کی طہارت تاری ہو جائے اور وہ دوبارہ اللہ تعالی اس کو صحت دے دے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ موت کے موہ سے باہر آیا ہے تو اسی محاورہ کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے پہلے یہ سمجھا کہ وہ گویا فوت ہو گئے ہیں لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے اسی طرح میں ایک اور حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ گویا مسیح جو تھا وہ صلیب پر لٹکے ان کو مار دیا گیا تھا تو مسیح کی انجیل میں بھی اور اس طرح پرانے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہوتا ہے استثناء باب اکیس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب کیا مسیح جس کے بارے میں انجیل بار بار یہ کہتی ہے اور مسیح خود کہتے ہیں کہ میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں میں خدا کی روح ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالی کا ایک بڑا گہرا پیار کا تعلق ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ سمجھنا کہ گویا اس پر گویا وہ لانتی موت مرا اور یہ بات بھی کہ کیا لانت کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لانت والا قیدہ اجاد کیا ہے انہوں نے لانت کے مفہوم پر غور نہیں کیا لغت کی تمام کتابیں اگر دیکھی جائیں لسان العرب ہے اور جو کتابیں ہیں ان میں لانت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو خدا کا دشمن ہو گیا جو شیطان کا جو دراصل خود شیطان بن گیا اسی لئے شیطان کو لئین کہا جاتا ہے تو کیا ہم ایک طرف بائبل یہ کہہ رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا پیارا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ظلی پر نہیں ہوئی اور پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تجھ پر اس طرح کی کیفیت آئے گی جیسے یونہ کی تو اس لئے اس حوالے پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے اترنے کے بعد زندہ رہے اور اپنی قوم کے اندر ان کو ایک عزت کا مقام ملا بلکہ ٹھیک فضل سب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کے سامنے دیگر حوالہ جات بھی پیش کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں یا اناجیل میں ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن سے ہم یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی ہے لیکن نصیر صاحب ایک ہمارے بھائی طاہر محمود صاحب ہیں جرمنی سے انہوں نے ویٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھیجا وہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو وفات مسیح کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اس پروگرام میں بھی اور جماعت احمدیہ گزشتہ ایک سو تیس سال سے متعدد جگہوں پہ متعدد دفعہ بار بار ممکنہ سوالات کے جوابات دیتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نصیر صاحب طاہر محمود صاحب ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح معاہود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا عقیدہ پہلے کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور ہوا یعنی وہ مثال دے رہے ہیں کہ خاص طور پر یہ وفات مسیح حیات مسیح کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں کہ گویا پہلے وہ عام مسلمانوں کی طرح اسی طرح وفات مسیح کے قائل تھے حیات مسیح کے قائل تھے اور وفات مسیح کے منکر تھے تو اس بات کی کچھ وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لئے کیونکہ بڑا کومنلی اور بڑا ریلیونٹ کسٹن ہے یہ سوال حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اٹھایا گیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ اپنے برہین عمدی میں یہ لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور بعد میں آپ نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ایک الہام کا بھی ذکر ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہاما یہ بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسی کے رنگ میں وعدے کے موافق ہو کر تو آیا ہے تو حضرت مسیح مہسلام پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے پہلے تو یہ لکھا تھا تو اس میں یہ تناقض ہے حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید ہے کہ کافی جواب ہوگا حضور علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اس سے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ رہی یہ بات کیسا کیوں لکھا گیا ہے اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہو گیا آپ فرماتے ہیں یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین آمدیہ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لئے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحیِ الٰہی نازل ہوئی کہ وہ مسیحِ معود جو آنے والا تھا تو ہی ہے اور صرف یہ وحی نہیں نازل ہوئی آپ فرماتے ہیں اور ساتھ اس کے صدحہ نشان ظہور میں آئے اور زمین و آسمان دونوں میری تصدیق کے لئے کھڑے ہو گئے اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانے میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس پر کفایت نہ کر کے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیا تو آیات قطیعت الدلالت سے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور آخری خلیفہ مسیح مہود کے نام پر اسی عمد میں سے آئے گا اور جیسا کہ جب دن چڑ جاتا ہے تو کوئی تاریکی باقی نہیں رہتی اسی طرح صدحہ نشانوں اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطیعت الدلالت آیات اور نصوص سریحہ حدیثیہ نے مجھے اس بات کے لئے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تائیں مسیح مہود مان لوں میرے لئے یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہو یہ اس بات کی ہرگز تمنا نہ تھی میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبرن نکالا میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں پوشیدہ مروں مگر اس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شورت دوں گا پس یہ اس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا میرا اس میں کیا قصور ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ جو دعویٰ فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحی کتابیں فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف میری وحی کی بات نہیں رہی پھر جب قرآن مجید پر اس بات کو پیش کیا اس کے نوشنی میں مزید غور کیا تو بڑے واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا کیسہ علیہ السلام فہت ہو چکے ہیں جیسے کہ باز ممکن ہے اگلے پروگرام میں مزید دسکشن کے دوران باز قرآنی آیات کا ذکر بھی آئے حدیث سے بھی ثابت ہوا پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں صدحہ اور نشان ہیں اور ایسے شواہد آئے خود حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قبر مسیح کا بھی ذکر فرمایا ہے جو سیری نگر محلہ خانیار میں ہے یوز آصف کی قبر اس کے متعلق بھی آپ نے تحقیق جو ہے وہ اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے اور اب تو اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی ہیں اور ہندوستان کے بھی سکولرز ہیں انہوں نے بھی اس پر مضامین لکھے ہیں جو اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں مغربی دنیا کے بھی بہت سارے مصنفین ہیں انہوں نے بھی تحقیقات کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلی پر فوت نہیں ہوئے اور یہ کہ وہ انہوں نے تب ہی وفات پائی تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تب ہی وفات پائی قرآن مجید سے حادث سے دلائل سے تو پھر یہ مسیح مہود علیہ السلام کے اس دعوے کو ایک مزید تقویت اتا ہوئی کہ آپ ہی وہ مسیح مہود ہیں جو مسیح ناصری کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موفق آئے ہیں اور اس کے مثیل کے طور پر نصیر صاحب میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر اس کتاب کا حوالہ بتا دیں تاکہ یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں رائے جائے جی یہ روحانی خزائن جلد بائیس ہے حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے اور روحانی خزائن جلد بائیس کے صفحہ 152-153 پہ اس کا ذکر موجود ہے اسے حضرت خود حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے میں نے الفاظ پڑھ کے بتا دیئے کسی اور کے کچھ کہنے کی اس کے بعد اور جس سے نصیر صاحب آپ نے ذکر کیا یہ بالکل ایسی ہی بات ہے یہ تمام سوالات یا ان میں سے اکثر سوالات خود لوگوں نے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے بھی پیش کیے اور یہ کیونکہ اس میں زمین ختم نبوت کا بھی ذکر تھا تو فوراں ایک کتاب ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے ایک غلطی کا اضالہ مسیح مہود علیہ السلام نے ایک پوری کتاب اس پر لکھ دی تو ناظرین میں بار بار اس طرف جو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ جماعت احمدیہ جو بھی دعویٰ کر رہی ہے جو بھی باتیں کر رہی ہیں یہ سب کے لیے موجود ہیں ہماری ویب سائٹ الاسلام.org پہ جو بھی حوالے یہاں پڑے جاتے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارے خلاف بھی کوئی حوالہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات پیش کی جاتی ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات جماعت احمدیہ نے لکھی ہے تو آپ کوئی اختیار ہے آپ ویب سائٹ پہ جائیں وہ حوالہ چیک کر لیں کیونکہ اکثر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حوالوں کو قط و برید کر کے کاٹ کر چیری پک کر کے پیش کیا جاتا ہے جس میں دراصل تو بدنیت ہی ہوتی ہے لیکن حقائق کو چھپایا بھی جاتا ہے میں چاہوں گا اس وقت اگر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ہم ان سے بات کر لیں اسلام علیکم حبیب صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اچھا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم ضرور ان سے بات کریں گی فضل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے مثال دیا ہے ایک غلطی کا آزالہ کی ان دونوں عقیدوں میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی جو فاتح مسیح والا عقیدہ ہے اس کے بارے میں تو مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا کہ یہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا لیکن جہاں تک ختم نبوت کا معاملہ ہے اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کوئی اور موقف تھا اور پھر ایک غلطی کے ازالے کے نتیجے میں آپ نے اس میں تصحیح فرمائی اس میں مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک اپنے آپ کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر ایک غلام نبی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں یہ ایک لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور ان میں سے بعض نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو آپ نے عوام الناس کی یا بعض احمدیوں کی اس غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے وہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب تحریر فرمائی لیکن جہاں تک ختم ربوت کے حوالے سے ہے مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے لے کے آخر تک موقف یہی تھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کامل اور شریعت والے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی آپ کی شریعت سے ہٹ کر نبی نہیں آسکتا اور آپ کو براہین احمدیہ میں بھی نبی کر کے پکارا گیا اور آخر تک آپ کا یہ عقیدہ رہا کہ میں احمدی نبی ہوں بلکت بلکت فضل صاحب بہت بہت شکریہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں حبیب صاحب سے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا لیکن ان کا سوال ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ میں مولانا عبدالصمی خان صاحب سے بات کروں اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کروں اسلام علیکم عبدالصمی خان صاحب سمی صاحب یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان سے ہم سے رابطہ کی حبیب صاحب ان کا نام مجھے بتایا جا رہا ہے یہ بھی وہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے کیا جاتا ہے وہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ ان کا سوال ہے تو میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں بہرحال اس میں حقیقت تو نہیں ہے وہ آپ انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے تو ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس بات کی وہ وضاحت چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سخت الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں جزاک اللہ میں اپنے اسپائی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مغالطہ ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے ایک شخص جو کسی شخص کے مثیل ہونے کا بابا کر رہا ہے میں اگر کہوں کہ میں فلان کا مثیل ہوں فلان کا قائم مقام ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی توہین کروں اس کی توہین کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنی توہین کر رہا ہوں اگر میں اس کا درجہ کٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے درجہ کٹھا رہا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح علیہ السلام کی صفات لے کر آیا ہوں اور مسیح مہود آپ کا ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ اقلاً کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے قائم مقام جس کی انشین جس کے مثیل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دردے کو آپ پٹھائیں یا اس کی انسائلڈ کریں یا اس کی خلاف کس بولیں اصل بات یہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ایک زبردست کلمی ہتھیار تھا جو آپ نے عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا ہے اب دیکھئے عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پہاشا حملے کر رہے تھے اور آپ کی ذات اور صفات اور آپ کے وجود کے خلاف نہایت کندل اٹیجر شاہ کر رہے تھے اب ہمارے لئے آج بھی ہمارے لئے مشکل ہے کہ ہم تو مسیح اللہ علیہ السلام کو خدا کا پیارہ اور سچا نبی بانتے ہیں ہم تو مسیح کی توہین کسی طرح نہیں کر سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم تو حضرت مسیح اللہ علیہ السلام کو خدا کا مقدس اور برگویدہ رسول مانتے ہیں تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ایک طریقہ کاری یہ بنایا کہ وہ انجیل جو مسیح کو پیش کرتی ہے یا مسیح اور عیسیٰ کا وہ تصور جو انجیل پیش کرتی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کو اشیار بنایا اور کہا تمہاری انجیل مسیح کی شکل یہ دکھاتی ہے یہ دکھاتی ہے یہ دکھاتی ہے وہ باتیں آپ نے انجیل کی روشنی میں لکھی قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن تو خود حضرت مسیح اللہ علیہ السلام کی سچائی اور پاکیزگی اور ان کی والدہ کی پاکیزگی کی گوائی بھی دیتا ہے انجیل حضرت مسیح اللہ علیہ السلام کی توہین کرتی ہے اور عیسائی لسٹیچر جس طرح مسیح اللہ علیہ السلام کی تصویر پیش کرتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے وہ دکھا کر دارہ السلام کو شرمدہ کیا ہے یہ مسیح مہود علیہ السلام کی مجبوری تھی اور آج ہر مسلمان کی ہے کیونکہ عیسائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام پر حملہ کر سکتے ہیں کوئی مسلمان اس کے جواب میں حضرت مسیح پر حملہ نہیں کر سکتا اس لئے یہ مسلمانوں نے اصل میں اکثر نے انجیل پڑھی نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ انجیل حضرت مسیح اللہ علیہ السلام کا کیا تصور پیش کرتی ہے یا عیسائی لسٹیچر میں مسیح اللہ علیہ السلام کا کیا تصور ہے مسیح مہود علیہ السلام نے یہ جنگی ہتھیار اپنایا اور اس یسوع پر حملہ کیا جو مظہوم یسوع ہے قرآن کا سچا مسیح نہیں ہے اور جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ کوئی سوال بھی نیا نہیں ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوال یہ طرح اٹھایا گیا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں مسیح اللہ علیہ السلام کی عرصہ قرآن کی طرح کر سکتا ہوں میں تو اس کا جانشین ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں میں اور وہ تو جوہر کے دو ٹکڑے ہیں اس کی صفات پر آیا ہوں اگر میں اس کے خلاف کچھ بلوں گا تو دراصل میں اپنے خلاف بول رہا ہوں اس لئے تو ناممکن ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو اسی حصول کو پیش کر رہا ہوں جو انجیل اور عیسائی لیٹیچر پیش کرتا ہے ورنہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس طرح خدا کے دوسرے سچے نبیوں کو قرآن پیش کرتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام ہمیشہ اس سچے نبی کی عزت اور اس کے اطرام کو بڑھانے کے لیے کوشہ رہے ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں بہت بہت شکریہ عبدالسمی خان صاحب آپ نے نہائی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور جس طرح ہم یہ ذکر کرتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے بے شک یہ سوالات اگر پہلے بھی ہو چکے ہیں آپ دوبارہ ہم سے کریں ہم آپ کے سوالات کے دوبارہ جوابات دیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح آپ تک ہماری بات پہنچ جائے فضل صاحب ایک اور سوال جو ویٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس موصول ہوا ہے اور میں ناظرین کو یہ بھی بتا چاہتے چاہوں یہ جو ویٹس ایپ کا ہم نے ذریعہ دیا ہے یہ بڑا مقبول ہے اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سوال ٹیکس کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اگر آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور فائدہ اٹھائیں اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے اور ٹیکس کی صورت میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجیں طاہر محمود صاحب ہیں ہمارے دوست انگلینڈ سے یہ سوال لکھ رہے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی کے آسمان پہ جانے کا اور دوبارہ زندہ آنے کا ذکر ملتا ہے تو اس بارے میں ان کی کچھ وضاحت کر دیں ہے کہ عام طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہونا چاہیے ان کی کتاب کی روح سے وہ یہ ہے کہ دو نبی ان کے عقیدے کے مطابق آسمان پر گئے جن میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایلیہ نبی بھی جو ہے وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے اور ملاکی نبی کے صحیفے میں اور چند اور جگہوں پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے تو ایلیہ نبی کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کے بارے میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ گویا آنے والا جو مسیح ہے اس کے نزول سے پہلے ایلیہ کا آنا بہت ضروری ہے جب تک وہ ایلیہ نہ آئے اس وقت تک مسیح نہیں آسکتا اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو آگئے لیکن آپ سے پہلے صحائف کے مطابق تورات میں جو پیشکوئیاں کی گئی اس کے مطابق ایلیہ نبی کہنا بہت ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت یوہنہ رمایا کہ یہ ایلیہ ہیں جس کو ماننا ہو مان لے گویا عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ وضاحت فرمائی کہ دراصل یہ جو کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا اور اس نے دوبارہ آنا ہے دنیا میں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ جسمانی طور پر آسمان پر چلا گیا اور وہ جسمانی طور پر آسمان سے اترے گا بلکہ جیسے زکریہ کے گھر یوہنہ پیدا ہوا اور حضرت یہیہ تو ان کے آنے سے یہ بات پوری ہو گئی کہ میرے آنے سے پہلے ایلیہ نے آنا تھا جنہوں نے آ کر میرا راستہ گویا صاف کرنا تھا اور میرے بعد میں لوگوں کو منادی کرنی تھی تو بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشگوئی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ دو نبی ہیں جن کے آسمان پر جانے اور اترنے کے بارے میں صحیف بات کرتی ہیں لیکن ایک کا مقدمے کا فیصلہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کر دیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ایلیہ آسمان پر گیا ہے اور میرے آنے سے پہلے اس نے آنا تھا اس سے مراد یہ زکریہ کے گھر پیدا ہونے والا یایہ ہے چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہی عقیدہ رہا اور یوہنہ یا ایلیہ آسمان سے نہیں اترے بلکہ زکریہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہاں ان کے اندر بعض صفات ایسی تھی جو ایلیہ سے ملتی تھی اور یہی دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ جب کسی کے بارے میں یہ پیش گوئی ہو کہ اس نے آسمان سے آنا ہے اس کا نام لے کر یہ بات کی جائے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ زندہ آسمان سے نیچے اتراتا ہے بلکہ انہی صفات والا ایک شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا تھا بہت بہت شکریہ فضل صاحب نصیر صاحب ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کوئی کالر موجود ہیں اس وقت اسلام علیکم عارفو زمان صاحب بنگلہ دیش سے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان سے رابطہ کر سکیں تو بہت اچھا ہے نصیر صاحب ہم نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا تھا اور فضل صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حوالے پیش کیے تھے ببلیکل حوالے اناجیل کے حوالے میں اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی وفات اور صلیب سے کس طرح بچنا اس کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یقیناً اناجیل میں بے شمار ایسے ثبوت ملتے ہیں جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں ہوئی تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں انجیل میں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے بہت سارے ایسی اشاراتیں ہیں ایسی اشارات بھی ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی ہیں جن سے آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کا جو مشن ہے وہ آپ پورا کریں گے مثلا انمتی باب پندرہ آیت چوبیس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اب جس ارض شام میں آپ موجود تھے وہاں پہ تو جو بنی اسرائیلی موجود تھے وہ تھے وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں کہاں تھی آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں اور وہ یقینا وہ دس قبائل بنی اسرائیل کے جو مختلف حوادث کے نتیجے میں جنہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور وہ مشرقی علاقوں کی طرف نکل گئے تھے جن میں ایران افغانستان اور ہندوستان کا علاقہ بھی شامل ہے کشمیر کا علاقہ اس طرف وہ دس قبائل جو تھے بنی اسرائیلی وہ ہجرت کر گئے تھے اور اب یہ بہت ساری جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو افغان ہیں اور کشمیر میں بھی بنی اسرائیل کے جو دس قبائل نکلے تھے وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں حضر مسیح عمود علیہ السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بھی اس پہلو سے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس کے شروع میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ثابت کریں گے وہاں پہ بھی دلائل موجود ہیں اور اب اس کے علاوہ اور آپ کے دیگر کتب میں بھی اس بارے میں بات موجود ہے اب یہ جو پیشگوئی انہوں نے فرمائی تھی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی صلیب پہ وفات نہیں ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی ہمیں انجیل میں ملتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ گناہگاروں کے سپورت اس کو کیا جائے گا اور وہ اس کے اوپر بڑی ظلم اور زیارتی کریں گے لیکن وہ وہاں سے نجات پائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا ایک پیارا نبی جو اللہ سے علم پا کے پیشگوئیاں فرما رہا ہے اس کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہو پھر آپ نے دعائیں بھی کی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہ سنتا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو سنا یہاں تک صلیب کے اوپر بھی جب آپ نے یہ دعا کی علی علی لماسہ وقت آنی تو کہ خدا ہے تو تو ہمیشہ میری دعاؤں کو قبول کرتا تھا بے یار و بندکار نہیں چھوڑا صلیب سے وہ زندہ اترے وہاں سے نجات پائی اور جیسے کہ پہلے فضل الرمان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ پھر آپ وہاں سے سفر کر کے نکلے جلیل کی طرف نکلے پھر آگے اور لیکن وہاں پہ جو ان کے پھر ہوارین تھے انہوں نے اس لیے کہ یہودی جو ہے مزید ان کا تعاقب نہ کریں ان کے پیچھے جستجو نہ کریں یہ خبر اڑا دی کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور کیونکہ ان کو کچھ تھوڑا سا وہ پرانا قصہ ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں لحاظ بھی آسمان پر گئے ہیں اور وہی جیسے کہ اس کا ذکر بھی ہوا تو انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا ان کے ذہنوں میں یہ بات سرائط کر گئی انہوں نے مزید آکے تعاقب نہیں کیا تو یہ بھی ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور پھر وہ لمبا سفر کر کے مختلف بلکوں سے ہوتے ہوتے کشمیر میں آکے جیسے کہ اب تاریخی حقائق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں پہ آکے انہوں نے وفات پائی اور ایک لمبی عمر پائی اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض پشکوئیاں ہیں جن کا انجیل میں بھی ذکر ہے اور واضح ہونے والے حوادث کا ذکر ہے کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے موجود کی جو خدا کی گرفت میں انہوں نے آنا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی واپس آؤں گا میں زندہ ہوں گا تو آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے جو سزا دینے یہودی جو تھے ان کو سزائیں بھی ملیں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں بھی وہ آئے تو یہ پیشکوئیاں بھی بتاتی ہیں اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو پھر انہوں نے پیغام پہنچایا اور حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہندوستان اس ملک کے طرف آپ نے سفر اختیار کیا اور ضرور تھا کہ اس سفر کو اختیار کرتے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کی نبوت کی علت غائی تھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کو سوا اور کسی طرف نہیں بھیجا گیا اور وہ جو قبائل آئے تھے ہجرت کر کے ان علاقوں میں ان میں سے باپ نے باپ دادا کا مذہب بھی ترک کر دیا تھا اور حضرت مسیح محمود علیہ السلام فرمایا کہ اکثر ان میں سے لوگ جائیں بد مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور پھر رفتہ رفتہ بد پرستی تک نوبت پہنچی تھی جنہاں جب بہت سارے مغربی محققین نے بھی اس بات پہ اب تحقیقات سے یہ باتیں ثابت کر دی ہیں اور حضرت مسیح محمود علیہ السلام کے اس موقف کی تائید فرمائی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے آکے پھر یہاں پہ وہ پیغام پہنچایا اور جیسا کہ انہوں نے ایک آنے والے معہود یعنی آہندر صلی اللہ علیہ وسلم بشرم بے رسول ایاتی میں امبادر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پی پیش گوئیوں سے انہیں آگاہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب ان قوموں میں اسلام کا پیغام پہنچا تو ان لوگوں کو بڑی کسرت کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے کی بھی توفیق ملی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں ناکام نہیں ہوئے اور جو ان کا مقصد تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگوں کو تیار کریں وہ پیغام آپ نے پہنچایا اور پھر ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اس بات کی توفیق بھی ملی کہ وہ اسلام کو قبول کریں نصیر صاحب میں نے یہ ایک سوال بھی واتس ایپ کے ذریعے آیا ہوا ہے اس پہ بیری اب نگاہ پڑی ہے لیکن اس کی کچھ وضاحت تو آپ آلریڈی اپنے آنسر میں کر چکے ہیں لیکن میں اس کا جو ایک پہلو اس کی بھی آپ سے وضاحت لینا چاہوں گا خالد محمود صاحب ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کینیڈا سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اس بات کا علم تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دیگر قبائل ہیں وہ یہاں اس علاقے میں نہیں موجود جہاں وہ تھے بلکہ وہ کشمیر کی طرف جا چکے ہیں وہ چارے اس بارے میں بھی کچھ وضاحت کر دیں دیکھیں نا اگر ان کو علم نہیں تھا تو وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کا لفظ کیوں استعمال کیا بلکہ ٹھیک کھوئی ہوئی بھیڑوں کا وہ جو موہاں میں موجود تھے ان کو تو کھوئی ہوئی بھیڑے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تو بنی اسرائیل جو وہاں دو قبائل موجود تھے ان کو تو وہ جانتے تھے ان سے تو روز واسطہ پڑتا تھا ان کی مخالفتوں کا سامنا تھا ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی سب کچھ تھا تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو علم تھا آپ اتنے تاریخ سے نابلد نہیں تھے آپ جانتے تھے کہ یہاں یہود کے دس قبائل جائیں وہ ان علاقوں سے ہجرت کر کے گئے ہیں اور پھر جیسے طرف آپ گئے ہیں جو آپ کا سفر ہے مسیح ہندوستان کو آپ حضرت علیہ السلام کی کتاب پڑھ لیجئے اس میں حضور نے بڑی تحقیق سے یہ ثابت فرمایا ہے اور سلسلہ کے اور بھی بہت سارے بعد میں جو ہے مضامین اس موضوع پہ آئے ہیں ان میں بھی یہ سارے شواہد جو ہیں وہ یقجا کر دیے گئے ہیں ویڈیڈیز ڈائیوی ان میں سے ایک کتاب ہے ان سارے وہ روٹ بتا دیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہی قبائل میں گئے ہیں جہاں جہاں پہ وہ پھیلے تھے بلکل نصیر صاحب یہ تو اس قوم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان قبائل کی تاریخ تھی تو وہ لوگ تو اس کو اچھی طرح جانتے تھے جانتے تھے اور پھر آپ ان کی طرف گئے ہیں اور ان کو پیغام پہنچایا ہے اور ان کو واپس یعنی جو اصل پیغام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی اور جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تعلیم پر زور دیا گیا وہ انہیں وہ پہنچایا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے کے لیے لوگوں کو تیار کرے یہ مساق و نبیین میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس وہ ایسا خدا کی طرف سے رسول اور نبی آئے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہیں بتائی گئی تھی تو تم اسے ضرور ماننا چنانچہ بائبل کی اور انجیل کی پیشگوئیوں کے مطابق جب پھر اسلام کا پیغام ان لوگوں کو پہنچا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبائل میں کام کیا تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں اور کشمیر میں کس کسرت کے ساتھ مسلمان جو تھے وہ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں اسی بات کا تو ہمیں تعلیم دی گئی تھی اور یہ وہی رسول ہے جس کی علامتیں ہمیں بتائی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سے تو وہ مقصد میں اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ کہاں ہیں وہ کھوئی ہوئی بیڑے اور ان کھوئی ہوئی بیڑوں تک انہوں نے لمبے سفر کیے ہیں مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور جا کے جہاں جہاں پہ بھی وہ قبائل تھے ان کو انہوں نے وہ پیغام ہو چاہیے ہیں بہت بہت شکریہ نصیر کمر صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی ہے میں چاہوں گا کہ اگلا سوال میں ہمارے پینل کے جو ممبر اس وقت غانہ سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبدالسمی خان صاحب ان کے سامنے میں پیش کروں مولانا عبدالسمی خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمی خان صاحب میں چاہوں گا پہلے جو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے ووٹس ایپ کے ذریعے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں اس سوال کا ہمارے آج کے موضوع سے بہت گہرا اور براہ راست تعلق ہے تو سوال کرنے والے سوال یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ جو ہے قرآن کریم کی تیس آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں نا اصل میں احمدیوں میں ایک تڑپ ہے ایک لگن ہے کہ کسی طرح پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو ہمارے یہ سوال کرنے والے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی جو احباب ہیں وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویسے تو یہ سوال ہمارے ان غیر احمدی بھائیوں سے ہونا چاہیے لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے سوال پیش کیا گیا ہے تو میں اسی طرح سوال محترم عبدالسمی خان صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ جو تیس آیات حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پیش کی ہیں ان کے بارے میں غیر احمدی لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیوں وہ صحیح بات کی طرف نہیں آتے جزاکم اللہ عمران صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکل درست فرمایا یہ تو وہ بتائیں کہ وہ اس کی تعبیر کیوں کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم تغام حق پہنچانے کی سعادت پا رہے ہیں اس لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اپنی کتاب ادالہ و غام میں یہ تیس آیات درج کی ہیں جو آپ کے دعویٰ کی بنیاد تھی جیسے نسیر کمر صاحب نے بتایا کہ آغاز اعلان مفات مسیح کے ساتھی آپ نے قرآن کریم کی تیس آیات وہ درج فرمائی اور وہ ادالہ و حرام میں موجود ہیں آپ کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ غالباً وہی ہے جو قرآن کریم نے محان فرمائی ہے کہ ما الفینہ علیہ عبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی اور قرآن نبیوں کے مخالفین بھی موسیٰ کے مخالفین بھی نسیٰ کے مخالفین بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کیا ہمارے عباؤ و عداد غلط ہیں یا ہم اپنے عباؤ و عداد کی عقیدے کو چھوڑ دیں کس طرح قبول کر لیں کہ ہمارے سارے عباؤ و عداد غلط رکھتے پر تھے عمرہ علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا تو اس نے بھی یہی کہا تو اصل بات اتنی ہے کہ فرام میں عقیدوں کو چھوڑنا اور خدا کے نبیوں کی بات پر ایمان لیانا حقائق کو تصمیم کر لینا یہ ایک مشکل کام ہے دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا نبی کو تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی صداقت میں زمین اور آسمان نے نشانات ویر فرمائے لیکن مکہ کے کتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا مارکین یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے تیرہ ہجرت سے پہلے کہ جو تیرہ مکہ کے سال تھے اس میں تین سو سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا حضرت مسیح مہودلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے زبردست قلائے لطا فرما دیئے ہیں کہ آدمی واقعتاً چکا کر رہا جاتا ہے کہ مانتے کیوں اب دیکھیں جو بنیاد ہے اس بات کی وہ یہ ہے کہ مہاری علیہ میں مخالف علماء جس بنیادی لفظ سے استعلال کرتے ہیں مسیح کے آسمان پر جانے کا وہ توفی کا لفظ ہے حضرت مسیح مہودلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمایا ہے کہ توفی کا لفظ قرآن کریم میں اچھی اس دفاع استعمال ہوا ہے اور تئیس دفاع تو کھلا وفات کے منوں میں استعمال ہوا ہے دو دفاع نین کے کرینے کے ساتھ سونے کے منوں میں استعمال ہوا ہے جس میں انسان آزا مر جاتا ہے دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے یہ توفی کا لفظ عام مسلمان محاضرے میں روز استعمال کرتے ہیں متوفہ متوفہ کی جادہات میرا اس متوفہ سے یہ تعلق تھا یہ سارے الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب توفی کا لفظ قرآن کریم میں مسیح کے بارے میں آتا ہے تو اس کے بارے کر لیتے ہیں آسمان پر چلے لگے کیونکہ ایک عقیدہ ہے جو سوکروں سالوں سے چلا آرہا صحابہ کے بعد جب خرابی پیدا ہوئی مسلمانوں میں اور آمے والے نو بھائی ہیں ان کے ذریعے سلسلہ یہ چلا کہ مسیح دندہ ہو کر آسمان پر بکھا ہوا ہے اس کے بعد اس میں تبدیلی کرنا یہ آسان بات واقعی نہیں ہے اگر حضرت مسیح مہدلہ اللہ علیہ السلام ہمیں نہ سمجھاتے تو ہم بھی نہ سمجھتے اسی طرح رفعہ کا لفظ ہے اسی طرح وہ جتنے الفاظات توفی کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اس بارے میں دوسری بات رہا ہوں مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ السلام میں چلائی دیا ہے کہ اگر توفی کے معنی خدا فائل ہو یعنی خدا اس توفی کا کرنے والا ہو اور کوئی بھی روح اس کا مفہول ہو تو توفی کے معنی سوائے موت کے کوئی نہیں مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ السلام نے بیس ہزار روپے کے چلائن کا اعلان پرمایا اور اٹھارہ سو ننانوے اٹھارہ سو ننوے کی کتاب اے اللہ حام اور اس کتاب کو اب ایک سو دیس سال گذر گئے ہیں لیکن کسی کو حمد نہیں ہوئی کہ چلائن کے بعد پھر مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ السلام نے ابھی فرمایا کہ چلو قرآن کو تو تم کوئی ثابت نہیں کر سکتے تم کوئی ایک حدیث ہی بتا دو کوئی ایک حدیث ہی بتاؤ جس میں مسیح اللہ علیہ السلام کے جس میں انسری سمیت آسمان پر جانے کا ذکر ہو آپ نے فرمایا کوئی صحیح حدیث نہیں کوئی جھوٹی اور ضعیف حدیر جن کو پرانے علمالے ضعیف اور جھوٹی عدیث سے قرار دیا ہو ان میں صحیح کوئی عدیث پیش کر دو تو میں تمہیں ہزاروں روپا کا اعلام دوں گا آج تک اس کا حد کبھی کوئی قبول نہیں کرتا اور اس کے موجود یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح آسمان پر اس لیے قرآن کریم نے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا فَذَكِّر اَنَّمَا مذکر تُو دلیل دیتا چلا جا تُو نصیت کرتا چلا جا تُو پیرام حق مچاتا چلا جا کہ مات حمد یہ حضرت مسیح مود اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی طبعہ میں یہی کر رہی ہے مہم مہم تی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اخباروں رسالوں کے ذریعے تکریروں کے ذریعے یہ قرآنی عقیدہ ان کے سامنے رکھتے جلے جا رہے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ علیہ السلام کے آسمان پر ہونے کا نا قرآن سے ثبوت ہے نا حدیث سے ثبوت ہے نا عجیل سے ثبوت ہے نا دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح اللہ اسلام کی حجرت اور ان کے محلہ سیری نگر میں دفعہ میں کا اقرار بہت سے دامشار اور محققین کرتے چلے آ رہے ہے اور وہ اہم بھی ہو یا نہ ہو لیکن وہ اپنی تحرین میں تحقیق میں اس ان کے والدہ ام کا حقیبہ ہوگا لیکن اگر وہ قرآن اور عدیس پر آر کریں انشاءاللہ بہت شکریہ عبدالسامی خان صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے اب ایک اور سوال میرے سامنے موجود ہے میں اسی طرح پینل کے ممبران کے سامنے رکھ دیتا ہوں ویڈس ایپ کے ذریعے ویڈس ایپ کے نمبر لوگوں میں بہت میں دیکھا ہے کہ آسانی کے ساتھ لوگ اپنا سوال پیش کر دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں میں سوال اسی طرح پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے لکھتے ہیں میرا نام تاہر احمد ہے جرمنی ساتھ اس وقت میرے سامنے اتفاق سے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ وآل کا ایک حوالہ موجود ہے جس میں حضور نے اسی زمن میں کہ جو بات ہماری پہلے ہو رہی تھی کہ سوال حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یعنی یہود اور نصارہ پر خدا کی لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا یعنی ان کو سجدہ گاہ مقرر کر دیا اور ان کی پرستش شروع کی اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے بلکہ تمام انبیاء کو گناہگار اور مرتقب سغائر اور قبائر خیال کرتے ہیں ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ کی قبر کی پرستش ہوتی ہے غالباً ان کا مطلب یہ ہے کہ بلاد شام میں اسرائیل کی قبر کی پرستش ہوتی ہے لیکن شاید انہوں نے آگے نہیں ہیں سو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درح حقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ کی ہی قبر ہے جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے جس کا پہلے بھی ذکروا کہ جب صلیب سے اتارا گیا تو جس قبر میں ان کو رکھا گیا وہ ایک قبر اس طرح کی گھار کی قیفیت زیادہ تھی لیکن اس کو قبر اس میں رکھا گیا کہ ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا تو اس پہ آج بھی عیسائی جاتے ہیں اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں تعظیم کے طور پر سجدہ بھی کرتے ہیں اس پرستش بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے مسیح کو مجروح ہونے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کا جواب دیا یہ نہیں آپ فرما رہے کہ وہاں پہ بھی ایک قبر ہے اور یہ سیری نگر والی قبر ہے یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ درحقیقت وہ قبر حضرت عیسی علیہ السلام ہی کی قبر ہے جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر سے کچھ تعلق نہیں تو پھر نعوذب اللہ آنزل صلی اللہ علیہ السلام کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ آنزل صلی اللہ علیہ السلام ایسی قبر پرستی کے ذکر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں تو اب واجب ہے کہ محمد صلی اللہ جنہوں نے یہ اطراز اٹھائے تھے اور دوسرے مخالف مولوی کسی اور ایسے نبی کی قبر کا ہمیں نشان دیں جس کی عیسائی پرستش کرتے ہوں یا کبھی کسی زمانہ میں کی ہے نبوت کا قول باطل نہیں ہو سکتا چاہیے کہ اس کو سرسری طور پر نہ ٹال دیں اور ردی کی چیز کی طرح نہ پھینک دیں کہ یہ سخت بے ایمانی ہے بلکہ دو باتوں سے ایک بات اختیار کریں یا تو اس قبر کا ہمیں پتہ دے ہیں جو کسی اور نبی کی قبر ہے اور اس کی عیسائی پر استش کرتے ہیں اور یا اس بات کو قبول کریں کہ بلاد شام میں جو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے جس کی نسبت سلطنت انگریزی کی طرف سے پچھلے دنوں میں خریداری کی بھی تجویز ہوئی تھی جس پر ہر سال بہت سا حجوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجدے کیے جاتے ہیں وہ در حقیقت وہی قبر ہے جس میں حضرت مسیح مجروح ہونے کی حالت میں داخل کیے گئے تھے پس اگر یہ وہی قبر ہے تو خود سوچ لیں کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ چھت کی راہ سے آسمان پر پہنچ آئے گئے کس قدر لگو اور خلاف واقع عقیدہ ٹھہرے گا بلکو ٹھیک تو یہ اگر ایک طرف یہ اتراز ٹھا رہے ہیں تو یہ اپنے دوسرے عقیدے کی بھی نفی کر رہے ہیں بلکو ٹھیک پھر حضور فرماتے ہیں کہ لیکن یہ واقعہ جو حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے یعنی یہ کہ ضرور حضرت عیسیٰ قبر میں داخل کیے گئے یہ اس قصے کو جو مرحم حواریین کی نسبت ہم لکھ چکے ہیں نہایت قوت دیتا ہے کیونکہ اس سے اس بات کے لیے قرائن قویہ پیدا ہوتے ہیں کہ ضرور حضرت مسیح کو یہودیوں ہوتے ہیں کیونکہ ایک نبی مقرب اللہ لانتی نہیں ہو سکتا اور خود حضرت عیسیٰ نے آپ بھی فرما دیا کہ میں قبر میں ایسا ہی داخل ہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا تھا یہ ان کے کلام کا ماہ حصل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہوئے اور اسے قبر سے مراد وہ قبر ہے جس میں آپ کو زخمی آنت کی حالت میں رکھا گیا تو حضرت مچھلی جو شام والی قبر کا ذکر فرمایا ہے اس کی وضاعت خود حضرت مسیح مہود میں فرما دیئی ہے آپ فرماتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا کیونکہ نبی کی مثال غیر مطابق نہیں ہو سکتی سو بلا شبہ قبر میں زندہ ہی داخل کیے گئے اور یہ مقر اللہ تھا تا یہود ان کو مردہ سمجھ لیں اور اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نجات پاؤیں یہ واقعہ غار سور کے واقعے سے بھی بلکل مشابہ ہے اور وہ غار بھی قبر کی طرح ہے جو اب تک موجود ہے اور غار میں توقف کرنا بھی تین دن ہی لکھا ہے جیسا مسیح کے قبر میں رہنے کی مدد تین دن ہی بیان کی گئی ہے تو یہ حضر مسیح محمد صلی اللہ وآلہ سلام نے اس موضوع میں یہ حوالہ کیونکہ آپ نے تحریر پڑ دی ہے تو یہ سارے معاملے کی بہت وضاحت کر دیتا ہے حوالہ روحان خزائن جل دس میں صفحہ تین سو نو اور تین سو دس پر موجود ہے ست وچن کتاب کا نام ہے ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے فضل صاحب ہماری بہن ہے بریرہ صاحبہ برطانیہ سے انہوں نے بھی وٹس اپ کے ذریعے سوال پوچھا ہے سوال بالکل ایک جنرل نویت کا ہے لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سوال کو جس حد تک مبگن ہو سکے اس پروگرام میں اس کو ایڈریس ضرور کریں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ضرور کریں وہ کہتی ہے یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام زندہ ہیں اہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس تصور کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ سلام زندہ ہیں اور آسمان پر چلے گئے یہ تو عیسائیوں میں کافی عرصہ سے چلا آتا ہے حضرت مسیح معوض علیہ سلام نے ایک بڑا اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح موسی علیہ سلام کچھ حرصہ کے لیے پہاڑ پہ گئے تھے اس طرح رسول اللہ بھی کچھ حرصہ کے بعد واپس آ جائیں گے اس موقع پر میں ساری تفصیل نہیں بیان کرتا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کی تلاوت کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں اب اگر موسی علیہ سلام کا حضرت عمر نے حوالہ دیا لیکن کسی ایک صحابی نے بھی عیسی علیہ صلی اللہ کا وہاں پہ ذکر نہیں کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسی علیہ صلی اللہ آسمان پر زندہ موجود ہیں ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحابہ اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں پڑھتے جاتے تھے اور رہتے جاتے تھے حالانکہ اگر یہ تصور ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو صحابہ میں سے کسی کو سب سے پہلے کھڑے ہونا چاہیے تھا بلکل بلکہ ایسا لگتا صحابہ میں جب بھی کسی کو ایسی بات نظر آتی تھی جو قرآن کے خلاف ہے تو فورا بہت بول پڑھتے تھے مضی ایش جب باتیں ایسی پیش ہوئی بات نظر آ سکتا ہے یا مردوں سے خلام ہو سکتا تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ صحابہ اور مسلمان یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے کرتے ہیں اور اسے کئی مسائل مستمبت ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ میں تو باہر یہ عقیدہ نہیں تھا آگے جب چلتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب ایران کی فتوحات ہوئیں پھر عراق فتح ہوا کیسے روم کو یہ جو بڑی بڑی اسلامی فتوحات ہوئیں اور بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اندر چونکہ یہ تصور موجود تھا اور بعض مسلمانوں نے اپنی غلط فہمی سے کہہ لیں اپنی سادگی سے اپنی تفسیریں لکھتے کے شوق میں بہت ساری باتیں صرف آسمان پر جانے کا عقیدہ ہی نہیں تھا جس کمرے میں اس کی چھت کھلی اور فرشتے لے جن کا قرآن حدیث میں کوئی تصور نہیں پائے جاتا اسی طرح اور صرف یہی بات نہیں اور بھی بعض انبیاء کے بارے میں اس طرح کے تصورات مسلمانوں کی تفسیروں میں پائے جاتے ہیں جن کا نہ قرآن تائید کرتا حدیث تائید کرتی ہے اور اس سمانے میں مسیح محمد اسلام نے آکر ان چیزوں کی اصلاح کی ہے تو ممکن ہے اس دور میں جب کسر سے عیسائی مسلمان ہوئے ہیں تو چونکہ عیسی اسلام کی محبت پہلے سے دل میں موجود تھی تو اہستہ یہ بات اور پھر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ تصور ضرور موجود تھا کہ ایک مسیح نے آنا ہے جیسے مسلم کی حضور نے آنے والے مسیح کو چار دفعہ چار دفعہ اس کو نبی اللہ قرار دے کر آنے والے کا ذکر کیا اور پھر اب یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں میں تصور موجود تھا ایک مسیح کے آنے کا اور مسیح کا لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے مسلمان کئی لوگوں پر یہ جیسے وضع میں جیسے کہتے ہیں کہ تم مسیح بنو خدا کے لئے اور اسی طرح اور بعض حکماء جو تھے بعض خوبصورت لوگوں کے لئے مسیح کا لفظ استعمال ہو جاتا تھا تو لگتا ہے کہ بعد کے زمانے میں یہ تصور مسلمانوں میں شامل ہو گیا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور صحیح حدیثوں میں اس کا کوئی تصور نہیں پائے جاتا بہت شکریہ فضل صاحب جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ ہو علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ تو اس قسم کے کسی تصور کو نہیں رکھتے تھے اور وہی سب سے پہلے لوگ تھے جو قرآن کریم کو سمجھتے تھے اس کو جانتے تھے اور اس پہ کامل عبور رکھتے تھے تو بات کے زمانے میں یہ تصور لگتا ہے کہ شامل ہوا ہے اگلا سوال جو ہے میں محترم عبدالسمی خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم سمی خان صاحب سمی خان صاحب ہماری بہن ہے آمد الحی صاحبہ وہ برطانیہ سے انہوں نے ویٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال بھیجا ہے یہ بھی بنیادی نوعیت کا سوال ہے میں آپ کے سامنے اسی طرح پیش کر دیتا ہوں وہ یہ کہتی ہیں کہ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے اس سے مراد ظاہری طور پہ مریم کا بیٹا ہے تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ مرزا غلام احمد اف قادیان حضرت مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام عیسی ابن مریم کیسے ہو سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری بہن کی اس بارے میں کچھ رہنمائی کر دیں درستہ بڑا سوال ہے اور ان کی شعادت پر دلالت کرتا ہے مذہبی دنیا میں اور عام دنیا میں بھی یہ کوئی بائید بات نہیں کہ کوئی کسی کو دیا جائے اور اس سے مراد یہ ہو کہ اس کیسے کوئی آئے گا نہ یہ کہ وہ خود آئے گا جیسا کہ فضل صاحب بتا رہے تھے مسیح کا لفظ تمثیل کے رنگ میں استعمال ہوتا ہے اور ابن مریم کا لفظ گئی گالب بھی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دوا کرے کوئی کوئی تو اپنے مریم بنے اب جو بھی ان کے دکھی دوا کرے گا وہ مریم کا بیٹا تو نہیں ہوگا مریم کا بیٹا ایک تمشیلی کلام کے طور پر استعمال ہو ہے اور یہ واقعہ خود حضرت تیس سال اسلام کے ساتھ ہو چکا ہے یہ حضرت تعلیم کہ میں مسیح ہوں تو لوگوں نے کہ وہ اسمان سے اترنا تھا حضرت مسیح نے فرمایا کہ دیکھو یہ یعیہ یہ وہی اسمان سے اترنا تھا اور یعیہ کے اسمان سے اترنے سے مراد آسمانی تائدات روحانی برکات تھی جن کے ساتھ وہ نازل ہوئے تھے اور ان کو مذہبی دنیا میں اسمان کے نام سے یاد کیا جاتے بلکل اسی طرے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ وآلہ سلام کو جو نام دیا گیا عیسیٰ کا آپ کا ہر جو یہ دعویٰ نہیں کہ میری ماں کا نام مریم ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں روحانی طور پر ویسے ابن مریم ہوں جیسے مسیح حضرت موسیٰ کے بعد 14 صدی میں حضرت تیسہ آئے تھے اور بہت سی مشابہت میری ان کے ساتھ موجود ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ لکب دیا گیا اب غور فرمائیں یہ عام محابرات میں مستمال رستم کا لفظ ہے جب کوئی بہت بہادر ہو تو اسے رستم کہ دیا جاتا ہے جب کوئی بہت ملات کا لفظ ہے یہ آج بھی پاکستان کے محابروں میں عام استعمال ہوتا ہے ہم مشینی ہیں ہم مخالفین یدیر ہیں اور وہ یدیر کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو کہہ رہا ان کے والد کا نام مادیہ ہوتا ہے یا ان کی ماں کا نام وہی ہوتا ہے جو یدیر کی ماں تھا اور اپنے آپ کو جب وہ حسین کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ تھا کہ ان کے والد کا نام علی ہے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑی کسرت کے میں جی رہے ہیں تو کوئی نہیں سمجھ تھا کہ یہ عراق کا علاقہ ہے اور سلام حقام پر ہے اور مغداد ستھے کلمٹر کے تاثلے پر ہے سب سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ یہ محاور ہیں اسی طرح مذہبی دنیا میں بھی محاور ہوتے ہیں حضرت مسیح عمود اللہ اللہ کا صفات لے کر آئے تھے اور مسیح عمود اللہ 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 بہتر فرقوں میں تقسیم آئے یہودی بھی کتر فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے کس طرح کی حکومت آ چکی تھی اور یودیوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی مسیح کے دمانے میں اسی طرح میرے دمانے مسلمان وں رسول اللہ 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 نے اپنے بعض صحابہ کو پیاسے نام دی ہے اور بعض ان کو نبیوں کے ناموں سے مخاطب کیا تو یہ محاورات ہیں ان محاورات کو اصل ظاہری شکل میں نہیں لینا چاہیے جب یہ ثابت ہو جائے قرآن سے اور حدیث سے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ علیہ اقوال سے تاریخ سے انجیل سے اور تحقیقات سے تاریخی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ عیسی علیہ 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 جو اور جب کسی فوج شدہ شخص کے نام کسی کو دیا جائے تو اس کا مطلب لغمی ہی ہوتا ہے کہ اس کا مثیل اس کے حق پڑھ جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے ایک صحابی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ حق ہمارے رب پر کبھی موت نہیں آئی اس علیہ سلام پر وفات چکی ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی وفات کے بعد جب کمائل منطاد ہو مرنے والے کے بعد کسی آنے والے کے ذکر کیا جائے تو اسے مراد اس کی تمثیل ہوتی ہے جیسے اندوستان کے علاقوں میں پاکستان کے علاقوں میں اس کو کسی کو شخص کی رکھا دیتے ہیں اور کسی کو سنیان کندو ودب کا عریب جالب کہ دیتے ہے کسی کو غالب مراد حقیقی غالب ہے یہ مذہبی مہورات ہیں اس پر گوھر کریں تو آرام سے سمجھ جائیں جزاکل عبدالسمی خان صاحب بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ہماری بہن کے سوال کا جواب دے دیا ہے نصیر کمر صاحب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں سیدہ مبشر شکیل صاحب ہیں عارف الزمان صاحب ہیں خان جمروز خان صاحب ہیں سب نے اپنے سوالات بھیجے ہوئے وقت بہت کم ہے ایک سوال ابو شہان صاحب کا ہے میں چاہوں گا مختصر آپ جواب دے دیں وہ کہتے ہیں کہ وفات مسیح کے مطالق سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پینت الیس جو پیش کی جاتی ہے اس میں الرسول کے لفظ میں غیر احمدی عباب کہتے ہیں کہ یہاں الرسول کے معنی بہت رسول ہے جبکہ احمدی ترجمہ کرتے ہیں تمام رسول تو براہ کرم اس مشکل کو حل کر دیں کہ آیا یہاں الرسول کا ترجمہ بہت رسول ہوگا بہت رسول ہوگا یا پھر تمام رسول دیکھیں یہ تو وہی بتائیں نا کہ وہ کس پیس پہ کرتے ہیں کہ بہت رسول یہاں کو بہت کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا علی فلام کا استعمال ہے اور وہ تمام وجود جن پر رسول کا لفظ اطلاق پاتا وہ سب اس پہلے سے جواب موجود ہوتے قرآن کریم میں ایک موقع جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھا اس سے پہلے الرسول فوت ہو چکے ہیں اب یہاں پہ کیا ترجمہ کہ اس سے پہلے بہت رسول فوت ہو چکے ہیں اس کا مطلب کچھ باقی تھے جو فوت وہی ترجمہ کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھا اس سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ آیت پڑھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ ذکر نہیں تھا ان کے فوت ہونے کا اس کے بعد یہ آیت پڑھئیے تو اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ رسول ہیں اور آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو اس میں ایک حضرت مسیح کا استثناء رہ گیا تھا وہ بھی اس میں آ گیا تو کہا جائیں گے قرآن تو کسی طرف نہیں چھوڑے گا حق کو ثابت کرتا ہے اور جہاں آپ سے بھی شیطان یا کوئی غلط وصف انداز کوشش کرتا ہے صاحب ناظرین اکرام ہمارا یہ جو راہ حدا کے پروگرام کا سلسلہ ہے انشاءاللہ آئندہ تین ہفتے بھی یہیں لنڈن سٹوڈیو سے جاری رہے گا موضوع تو فات مسیح ہے لیکن جس طرح کہ اس پروگرام کا ایک طریق کار ہے کہ جماعت احمد یا مسلمہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور اس پروگرام میں پیش کریں ہمارا ویٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں ہفتے کے دوران بھی آپ ہمیں سوال پیش سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے برہراس بات کرنا چاہیں تو بھی ہفتے کے روز جی ایم ٹی وقت شام والوں کا بھی بہت بہت شکریہ حضرت مسیح مہود نے اپنی کتب میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ آپ سلام ہی ہیں اب دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے پیغام کو دیکھیں سنیں اور اس کو مانیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام و رحمت اللہ و باقات ہم تو رکھتے ہیں مسلمان قدیم ہم تو رکھتے ہیں مسلمان قدیم دل سے ہے خدا میں ختم مر سلیم سلیم